ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لاہور شہر میں موجود تین مہارانیوں کی ایک ساتھ واقعہ سمادیوں کی مکمل سیر کرواؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کی موجودہ اندرونی اور بیرونی حالات ان مہارانیوں کی بائیوگرافی سمیت نیچے موجود ایک بند کمرہ بھی دکھاؤں گا تو یہ تفصیلی ویلوگ آخر تک لازمی دیکھے گا سکھ سلطنت کی شاہی خواتین کی یہ سمادیاں اسلامیہ کالی سیویلائنس کے اندر واقعیاں ہیں جو کے دس فٹ اونچی ایک مربع پلیٹ فرم پہ کھڑی ہیں چلیے باری باری ان سب کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلی اور قدیم سمادی مہارانی نکائن کور کی ہے جو کہ ہاکی گراؤنڈ کے ساتھ واقعہ ہے نکائن کور مہاراجہ رنجید سنگھ کی دوسری بیوی اور کھڑک سنگھ کی ماں تھی وہ ریاستی امور میں بھرپور دلچسپ بھی لیا کرتی تھی اس کا اصل نام راج کور تھا لیکن اس نے اپنا نام بدل لیا کیونکہ رنجید سنگھ کی والدہ کا نام بھی راج کور ہی تھا رنجید اسے پیار سے مائی نکائن کہا کرتا تھا اس نے 20 جون 1838 کو وفات پائی اور اسی وقت یہ سمادی تعمیر کی گئی اس کا سٹرکچر باقی دونوں سمادیوں کے مقابلے میں سب سے بڑا اور خوبصورت ہے اس کی دیواروں پر جھروکوں کے نشانات موجود ہیں اکب سے اس کی حالت کافی غیر ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پچھلی جانب بھی شاید ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے اس کے اوپر لگا مسالہ اکھڑ چکا ہے جبکہ اندرونی اینٹیں بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں بدقسمتی سے اس پر تالہ لگا ہوا تھا اسی باعث میں اندر کے حالات دکھانے سے کاثر ہوں اسی پلیٹ فارم پر نکائن کور کی سمادی کے بلکل سامنے رنجید سنگھ کی بہو اور کھڑک سنگھ کی اہلیہ مہرانی چندرکور کی سمادی ہے چندرکور کی کھڑک سنگھ سے شادی دس سال کی عمر میں ہو گئی تھی جب اٹھارہ سو چالیس میں کھڑک سنگھ اور نو نحال سنگھ دونوں کو قتل کر دیا گیا تو وہ تقریباً اڑھائی ماہ تک عارضی طور پر برسر اقتدار آ گئی وجہ یہ تھی کہ اس وقت نو نحال کی بیوہ ساہب کور حاملہ تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ آنے والا بچہ ہی پنجاب کا مہاراجہ بنے گا لیکن جب ساہب کور نے ایک مرا ہوا بیٹا جنا تو اسے پیچھے ہٹا دیا گیا اسے گیارہ جون 1842 کو اسی کی نوکرانیوں نے ہی قتل کر دیا اس کی یہ سمادی کالج کے مین گراؤنڈ کے ساتھ واقع ہے سمادی کے دائیں جانب نیا فرش بنایا گیا ہے طلبہ کی دلچسپی کے لیے یہاں پر ایک تعرفی قطبہ بھی لگا دیا گیا ہے پہلی سمادی کی طرح اس کا سامنے والا حصہ کافی بہتر حالت میں موجود ہے لیکن اس پتلی گلی سے اس کی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے یہاں بھی دیواروں پر لگا مسالہ اترنے لگا ہے پہلی سمادی کی طرح اس پر بھی دروازے کا واضح نشان موجود ہے چلیے اب آپ کو براہراس اس کے اندرونی حالات دکھاتے ہیں یہ ایک بیٹ پڑا ہوگا ہے بڑا بڑا اور یہ چھوٹا بیٹ پڑا ہوگا ہے اس طرف یہ کھڑکی ہے اور ایک چیز میں اچھی نظر آئی ہے یہ اس دور میں جو دیا رکھنے کی جگہ ہوتی تھی یہ بھی تک دوپنہ ہی ہوئی ہے اور اگر اس طرف دیکھیں یہ تین چار کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ سامنے سوچ پورٹ لگی ہوئی ہیں پرانے دور کے جو ہوا کرتے ہیں تھے میں تھوڑا سا کلوز جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرانے دور کے جو سوچ پورٹ تھے وہ اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس میں سمادھی کا کوئی نیچے کوئی نشان تو ایس اچھ کچھ بھی نہیں ہے کلر وغیرہ اس کو کر دیا گیا ان دونوں سمادھیوں کے درمیان ایک اور چھوٹی سمادھی بھی موجود ہے جو کہ نو نحال سنگھ کی بیوی صاحب کور کی ہے نو نحال سے اس کی شادی محض سولہ برس کی عمر میں ہو گئی تھی وہ ایٹین فورٹی ون اٹھارہ سو اکتالیس میں چل بسی دیگر دونوں سمادھیوں کی نسبت یہ کافی چھوٹی ہے حالت اس کی بھی کوئی خاص نہیں اب آپ کو اس کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں موسیقی پر جناظرین یہ دوسری سمادھی ہے جس کے میں اندر آیا ہوں یہ بھی صورتحال اس کی بھی کافی حد تک پہلے کی طرح سمیلر ہے یہ آپ دیکھنے یہ ایک سوچ بورڈ لگا ہوئے پرانے دور کا جو عرص سے درازہ لگتا ہے خراب ہوا ہے یہاں چلتا نہیں ہے یہ ایک پرانی کرکی ہے اور آپ دیکھیں اس کا جو چلتا نہیں ہے کیسے تک پرانے پورے حالات ہوئے ہیں ایک تچ کی ہے میرا ارادہ نہیں تھا کہ ایک تچ کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ نیچے سے جو آخر اس کا گر گیا ہے اور پرانے آپ اصل چیز ہے تو ابھی گارہ پرانہ نہیں لگتا آپ اینٹے چیک کریں پرانے دور کی جو چھوٹی اینٹے ہوتی تھی اس میں وہ لگائی گئی ہیں چھت کا منظر دیکھیں یہ ہے آپ کی چھت کا منظر اور جس پر جگہ جگہ پیچز کے اوپر جو ہے وہ پلسٹر کیا گیا اس کو بچانے کے لئے اور یہاں پر صورتے آپ دیکھیں یہ گند سارا پڑا ہوا ہے کچھے روبر کا سمان ہے کچھ ہے اور اکھر کی یہ ہے چھوٹی سی یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پیٹرن ابھی تک نظر آئیں گے جو خاص مغل کہہ رہا ہوں سوری سکھ راج کے جو پیٹرن ہوا کرتے تھے گویا یہ کہ یہ باپ مہاراجہ رنجید سنگھ بیٹا کھڑک سنگھ اور پوتا نو نحال سنگھ تینوں کی بیویوں کی سمادیاں ہیں آخر میں جس پلیٹ فارم پر یہ سمادیاں کھڑی ہیں ان کے نیچے بھی ایک کمرہ موجود ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیے یہ ناظرین میں نے آپ کو یہ پتلی گری دکھائی جہاں پر یہ سمادیاں آپ دیکھیں ایک طرف یہ ہے اور اس کے نیچے یہ ایک گیٹ ہے اس کا بیسمنٹ لگ رہا ہے اس میں ہے کیا لائٹ میں چلائی ہوئی ہے اس کی روشنی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیمرے کی مدد سے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ سامان رکھا گیا ہے اس میں چیرز پڑی ہوئی ہیں کچھ پلاسٹک کا سامان پڑا ہوئے اس کے اندر یہ ہے